بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین کچھ عرصے سے آپ انٹرنیٹ کی دنیا میں ایک لفظ بہت کسرت سے سن رہے ہوں گے اور وہ ہے چیک جی پی ٹی یہ کیا بلا ہے اس کا ایک عام آدمی کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے اس کا اکاؤنٹ کیسے بناتے ہیں اور اسے کیسے استعمال کرتے ہیں یہ سب ہم آج کی ویڈیو میں آپ کو سکھائیں گے مگر پہلے درود پاک میں ہوں رزوان خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل دی انفو سائٹ جس پر ہم لاتے ہیں ایسی ویڈیوز جو عام لوگوں کی معلومات فائدے اور دلچسپی کی ہوتی ہیں تو ابھی چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ایسی قابل بھروسہ معلومات اور دلچسپ ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے مل سکیں ناظرین وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دنیا بہت ترقی کرتی جا رہی ہے اور نئے سے نئے تصورات دنیا میں متعارف ہو رہے ہیں ان میں سے ایک آرٹیفیچل انٹیلیجنس ہے یعنی مسنوعی ذہانت آسان لفظوں میں کہیں تو جیسے آپ سامنے کھڑے انسان سے بات کرتے ہیں اور وہ آپ کو بات کا جواب دیتا ہے بلکل اسی طرح سے اب آپ کمپیوٹر سے کچھ بھی بات کریں وہ آپ کو اس کا جواب دے سکا ہے اور اس چیز کا خوبصورت انتظاج آپ کو ملتا ہے چیک جی پی ٹی میں یہ ٹول کچھ ہی عرصہ پہلے متعارف ہوا اور اس نے ساری دنیا میں تہل کا مچا دیا یہ ایک ایسا ٹول ہے جس میں آپ اسے کچھ بھی کام کہیں یہ آپ کو جھٹ پٹ کر کے دے گا اور وہ بھی بلکل فری مگر یہ کام کیسے کرتا ہے یہ آپ کو تب ہی سمجھ میں آئے گا جب آپ یہ ویڈیو پوری دیکھیں گے تو ویڈیو کو ابھی سے لائک کر دیں اب ہم چلتے ہیں بینہ دید کیے کمپیوٹر کی سکرین پر جہاں ہم یہ آپ کو سب پریکٹیکلی سکھاتے ہیں تو ناظرین ہم اپنے کمپیوٹر کی سکرین پر موجود ہیں سب سے پہلے ہم اپنے براؤزر کو اپن کرتے ہیں اور یہاں پہ ہم لکھتے ہیں openai.com یہ ایک ویب سائٹ ہے artificial intelligence سے متعلق یہاں آپ کو اس کا main interface نظر آ رہا ہے یہاں یہ add بکھا رہے ہیں آپ کو artificial intelligence سے related یہاں پہ آپ نیچے آ جائیں ادھر feature کے اندر first number پہ پڑھا ہے chat GPT یہی وہ چیز ہے جو ہم لوگوں نے سیکھنی ہے یہ اس کی main screen آگئی ہے یہاں سے آپ کے پاس یہاں پہ option ہے try chat GPT کا اس کے اوپر click کر دیں یہ آپ کے براؤزر کو چیک کر رہا ہے یہ اس کی welcome screen آگئی ہے اگر آپ نے account already create کیا ہوا ہے تو آپ login پہ click کر دیں ورنہ ہم sign up کے اوپر click کر دیتے ہیں کیونکہ ہم اس کو first time استعمال کر رہے ہیں تو یہاں پہ اس کا account create کریں گے ہم لوگ یہاں پہ آپ email address لکھیں یا پھر continue with google کر دیں تو ہم continue with google کر دیتے ہیں یہاں پہ یہ آپ سے email address مانگ رہا ہے تو آپ اپنا email address دے دیں اور next کر دیں password enter کریں password enter کرتے ہی یہ اس کا main interface open کر دے گا جی یہ آپ سے confirm کر رہا ہے کہ آپ کا نام کیا ہے continue پہ click کر دیں اب یہ آپ سے آپ کا phone number مانگ رہا ہے confirm کرنے کے لیے آپ کا account کو verify کرنے کے لیے mobile number یہاں پہ enter کر دیتے ہیں اور send code via sms اس کے اوپر click کر دیتے ہیں تو آپ نے جو بھی mobile number enter کیا ہے اس کے اوپر ایک six digits کا code آ جائے گا اس کو آپ نے یہاں پہ enter کر دینا ہے جی مجھے code receive ہو گیا ہے یہ ہم یہاں پہ enter کر دیں گے اور اس کا جو first page ہے یہ آپ کے سامنے open ہو جائے گا جی اس کو next next کر دیں اور یہ آپ کے پاس اس کی main screen آ گئی ہے اب یہاں پہ آپ کچھ بھی enter کریں تو یہ آپ کو اس کا answer دے گا یہاں پہ آپ نے type کرنا ہے جو بھی چیز آپ نے type کرنی ہے اب آپ اس کو کسی بھی قسم کا کوئی بھی task دے سکتے ہیں یہ آپ کو اس کا answer provide کرے گا اس میں ہم different طرح کی چیزیں اس سے پوچھ سکتے ہیں different طرح کے کام اس کو ہم کہہ سکتے ہیں for example ہم اس سے کوئی question پوچھ لیتے ہیں سب سے پہلے ہم ایک question لکھتے ہیں who is Moulana Tariq Jamil دیکھتے ہیں اس کو Moulana Tariq Jamil صاحب کے بارے میں پتا ہے اور پتا ہے تو کیا پتا ہے یہ دیکھیں یہ type کرنا شروع کر رہا ہے دیکھیں اس نے مکمل ایک ان کے بارے میں جو detail تھی چار یا پانچ لائنوں کی وہ اس نے لکھ کے دیا اگر آپ specifically چاہ رہے ہیں اس سے کچھ زیادہ data لینا تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ write 10 lines about Moulana Tariq Jamil and so on اس طرح سے یہ آپ نے دیکھ لیا اب ہم آگے چلتے ہیں بہت ساری چیزیں میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے تب آپ کو وہ چیزیں سمجھ میں آئیں گی اور اس کے main benefits کے آپ اس سے کس کس طرح سے کام لے سکتے ہیں اب اگر آپ کی ذہن میں کسی بھی قسم کا کوئی question ہے وہ آپ اس سے کریں یہ آپ کو اس کے بارے میں بتائے گا for example آپ کوئی article لکھنا چاہ رہے ہیں یہاں سے ہم نیو چیٹ کے اوپر آ جیں گے for example ہم اس کو کہتے ہیں tell me 10 reasons about unemployment in Pakistan یہ دیکھیں اس کا کمال یہ آپ کو ابھی لکھ کے دے گا یہ دیکھیں اب وہ اس نے 10 reasons آپ کو بتانی شروع کر دی پاکستان میں unemployment کی آپ اس سے agree کریں گے کہ یہ واقعی یہی reasons ہے prove کرنا چاہے آپ ان کو search کرنا چاہے google کے اوپر یا کسی بھی platform پر تو آپ کو ان کی authentication جو ہے اس سے آپ بہت متاثر ہوں گے inadequate education and skills, corruption, political instability, poor infrastructure اب آپ دیکھیں وہ 10 reasons اس نے آپ کو بتانی ہے تو آپ کسی بھی قسم کا کوئی article لکھنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں یہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے وہ مواد پروائیڈ کرے گا آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ اس کو as it is copy کر کے paste نہیں کریں آپ اپنے لحاظ سے بھی کچھ اس میں چیزیں add کریں اس کے بعد آپ نے اس کو جہاں بھی use کرنا ہے وہ use کریں next ہم لوگ جلتے ہیں کہ ہم اس سے کیا چیزیں پوچھ سکتے ہیں یا کیا اس کا ہمیں فائدہ ہے translation آپ کر سکتے ہیں اور translation مزے کی بات یہ ہے کہ آپ کسی بھی language میں کر سکتے ہیں ہم new chat پہ آتے ہیں یہاں اور یہاں پہ ہم اس کو کہتے ہیں translate into urdu کیا translate کرنا ہے Pakistan is my homeland I love Pakistan for example میں اس کو یہ sentence کہتا ہوں کہ اس کو urdu میں translate کر کے دو مجھے یہ دیکھیں یہ اس کو urdu میں translate کر رہا ہے جیسے ہم لوگ سوچنے کے لیے کچھ time لیتے ہیں یہ بھی time لیتا ہے تھوڑا سا اور اس پہ working کرنے کے بعد outboard دیتا ہے اب یہ دیکھیں اس نے کتنا correct طریقے سے اس کو urdu میں translate کیا پاکستان میرا وطن ہے میں پاکستان سے محبت کرتا ہوں کتنا بھی مواد ہیں اور اس کو کسی بھی language میں کرنا ہے وہ آپ اس کو کہہ دیں یہاں کو کر کے دے گا next time ہم ایک اور چیز دیکھتے ہیں for example آپ نے کہیں job کے لیے apply کرنا ہے اور آپ اس کے لیے job کی application لکھوانا چاہ رہے ہیں وہ آپ کو سمجھ نہیں آرہی ہے آپ کی انگلیش اتنی اچھی نہیں ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ آپ کی help کرے تو آپ اس کو تھوڑا سا بتا دیں کہ آپ کس کے بارے میں کہاں پہ job apply کرنا چاہتے ہیں کس seat کے لیے write a job application to ms rashid enterprises for the post of accountant آپ نے rashid enterprises میں apply کرنا ہے accountant کی post کے لیے اور آپ اسے کہہ رہے ہیں مجھے job application لکھ دو تو یہ دیکھیں جناب medic دیکھیں their hiring manager اور آگے جناب اس نے اپنی گڑھ گڑھ انگلیش میں آکھو زبردست سی ایک job application لکھ کے دے دنی ہے لیکن آپ کو again میں وہی بات کہوں گا کہ آپ نے صرف اسی پہ نہیں رہنا اس کو ایک دفعہ پڑھنا ہے اس کو اپنے حساب سے آپ نے manage کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو آگے forward کرنا ہے end میں انہوں نے آپ کے نام کی جگہ پہ لکھ دیا ہے your name یہاں پہ آپ جس اپنا نام type کریں گے اور اس کو ایک دفعہ read out کر لیجے گا for example آپ business man ہیں آپ نے کسی party کو email لکھنی ہے اور اس سے آپ نے کوئی سمان مگوان ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں write an email to server enterprises offering them rupees 1000 per piece for 10 charges specifically آپ نے اس کو بتا دینی ہے چیزیں کہ آپ کیا کیا چاہتے ہیں اور اب جناب آپ magic دیکھئے گا chat GPT کرتا کیا ہے اب یہ دیکھیں subject offer for purchase of 10 charges دیکھیں کتنی زبردست طریقے کی وہ writing کر کے دے رہا ہے آپ کو اگر آپ یہ لکھ کے بھیجیں گے تو جو پڑھنے والا ہے وہ بھی اس سے inspire ہوگا آپ کی growth جو ہوگی آپ کے کام کی وہ زبردست ہو جائے گی تو دیکھیں کتنا زبردست tool ہے یہ اس سے کتنا زیادہ آپ کو benefit ہو سکتا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں آپ اس سے online earning کریں آپ اگر blogs لکھتے ہیں تو آپ blogs کے لیے اس سے data زبردست طریقے کا حاصل کر سکتے ہیں وہ data جو کہ آپ کو بہت time لگتا تھا گوگل سے search کرنے میں different sites پر جا کے search کرنے میں اب دیکھ لیں کتنی آسانی کے ساتھ یہ آپ کو بنا بنا کے دے رہے ہیں ان چیزوں کی بہت importance ہے ان کو use کریں اور اپنا جو بھی آپ کا online کام چل رہا ہے اس میں ان چیزوں کو use کریں ان tools کو تو آپ کو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ہم اسی طرح کی informative ویڈیوز بناتے رہتے ہیں آپ ہمارے چینل کو subscribe کر کے bell icon press کر دیں تاکہ ایسی informative ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے مل سکیں ملتے ہیں next کسی informative ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ